لینجی نواز شریف نے اپنے بیانیوں کو ٹاکی شاکی ماری ہے اور چار چیزیں بتائی ہیں ایک انہوں نے کہا کہ میرے پاس ساکب نصار کی ایک اوڈیو ہے دوسرے نمبر پہ انہوں نے کہا کہ بنی گالا کی سڑک میں نے بنائی تیسے نمبر پہ پھر کہا کہ مجھے کیوں نکالا اور چوتھے نمبر پہ عوام سے پوچھا کہ عوام میرے لیے کیوں نہیں نکلی اور یہ کہا کہ مجھے اپنی عوام سے گلہ ہے کہ وزیراعظم کو نااہل کیا گیا اور قوم خاموش رہی یعنی کہ نواز شریف کی حکومت کو گرا دیا گیا اور عوام باہر نہیں نکلی دیکھیں حکومت نواز شریف کی بھی گری تھی اور حکومت عمران خان کی بھی گری تھی جس دن عمران خان کی حکومت گری اس رات کو پورا پاکستان باہر نکلا اور یہ تاریخ کا حصہ ہے اب سوال یہ بنتا ہے کہ نواز شریف کے لیے لوگ باہر کیوں نے نکلے اور جب لوگ باہر نے نکلے تو نواز شیف نے سوچا کہ لوگ تو باہر نے نکلے مجھے خود ہی باہر نکل جینا چاہیے تو یہ خود ہی باہر نکل گئے اس وقت تمام پولیٹیکل جماعتیں جتنی بھی پاکستان کے اندر ہیں صرف ایک جماعت کے پاس بیانیاں ہیں اور اس کا نام ہے پاکستان طریقہ انصاف پاکستان مسلم لیگ نون کو اب مستقبل کے اندر اپنی سیاست بالکل ختم ہوتی ہونے ذرا آ رہی ہے اور پورا زور لگا کے ایک نیا بیانیاں بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم مظلوم ہیں ہمارے ساتھ ظلم کیا گیا ہمارے ساتھ نانصافی کی گئی میرے پاس ساکب نصار کی اوڈیو ہے تو بھائی وہ باہر لے کے ہیں جو بھی آپ پاس اوڈیو ہے تاکہ لوگوں کو پتا چلے گا اور ریپورٹ ہو رہا ہے کہ یہ فیک اوڈیو ہے ایڈٹ کر کے بنائی ہوئی اور اس قوم نے تو ماشاءاللہ اتنی اوڈیوز ویڈیوز اب سننی ہوئی ہیں نا دیکھ لی ہوئی ہیں کہ ان کو ذرا فرق نہیں پڑتا ان کو فرق اس چیز سے پڑے گا کہ یہ جب دیکھیں گے کہ گرانڈ کے اوپر کون سا بندہ تگڑا کون سا بندہ کھڑا ہے اور وہ بھی صرف عمران کھان ہے پھر نواز شریف صاحب نے ایک جھوٹ بولا جھوٹ کس طریقے سے بولا انہوں نے کہا جی عمران کھان کے کہنے پر پندرہ دن میں بنی گالا کی میں نے سڑک بنا دی اور نواز شریف کی اس بات کی تردید سینیٹر عرفان صدیقی جو نولی کے رہنمائے ہیں وہ کر چکے ہیں انہوں نے یہ بیان دیا ہوا ہے کہ عمران کھان نے بلکل بھی سڑک ٹھیک کروانے کا نہیں کہا تھا نواز شریف نے واپسی پر سڑک خراب دیکھی تو خود سی ڈی اے کو ٹھیک کرنے کا کہا یہ انہوں نے بیان دیا ہوا ہے عرفان صدیقی نے اس کے بعد یہ حماد حضر نے ایک ٹویٹ کیا انہوں نے کہا جی نواز شریف صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کا لادلہ بن کر اس ملک میں جمہوریت اور آئین پر شبخون مارنے کی کوشش کی عوام نے ان کا لنڈن پلین نقام بنا دیا اور واہیات دھاندلی کے باوجود بھی ان کی سیاسی ساخ بچ نہ سکی آج یہ اور ان کی صاحبزادی دونوں فرم فورٹی سیون کی پیداوار ہیں اور یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے یہ حماد حضر نے بات کی ہے انکر عمران ریاض خان نے کہا کہ میاں صاحب کو لگا کہ میں ڈیلے کرتا رہوں گا اور رنگ بازیوں سے کام چل جائے گا نہ میاں صاحب نہ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے ایتھے رنگ بازی نہیں چلنی اب ڈیلے کیجئے کیونکہ خان بازی لے گیا ہے آپ کا کام ڈیلے کرنا ہے آپ ڈیلے کریں سیاست کے اندر اگر کسی نے جنڈے گاڑنے تھے تو وہ عمران خان نے گاڑ دیئے ہیں اب سیاسی مدان میں آپ عمران خان کا مقابلہ نہیں کرسے دیکھیں آپ چاہے پاکستان کی بات کریں ہمارے ہمسائے کی بات کر لیں انڈیا کی بات کر لیں جب آپ نے عوام کے دلوں میں گھر کرنا ہوتا تو اس وقت کیا ہوتا ہے اس وقت آپ مقابلہ کرتے ہیں سیاست کے مدان میں اب پاکستان کا بچہ بچہ یہ جانتا ہے کہ نواشی صاحب باہر سے پاکستان واپس آئے ریڈ کورپٹ پر ان کا استقبال کیا گیا وہ ادارے جو پکڑ کر ان کو اندر دیتے تھے نیب ہوگی ہماری پولیس ہوگی یہ ان کو سلوٹ مار رہے تھے اور پھر سب سسٹم یعنی پوری کی پوری سہولت کاری کی گئی اور یہ کہا گیا کبوتر بٹھا گیا کہ اب آگیا نواش شریف اب بس اب ٹھیک ہو جائے گا اور الیکشن ہوا الیکشن سے تین چار دن قبل وزیر آزم نواش شریف تمام پاکستان کے اخبارات کے اوپر چھاپ دیا گیا اور جس دن الیکشن ہوا اس دن آپ لوگوں نے جتنے بھی میرے بھائی بہنیں بزرگ بچے جوان مجھے سن رہے ہیں آپ لوگوں نے اس دن پاکستان کی تاریخ میں پانسہ پلٹ کے رکھ دیا اس دن جتنے اندازے لگائے گئے تھے وہ اندازے آپ نے بالکل غلط ثابت کیے آپ اپنے گھروں سے باہر نکلے اور ایک زندہ و جوید قوم کا یہی کام ہوتا ہے یہی ثبوت ہوتا ہے کہ جب ان کو پر امن طریقے سے ایک موقع ملتا ہے تبدیلی کا تو وہ باہر نکلتے ہیں اور تبدیلی لے کر آ جاتے ہیں آپ یقین کریں یہ تو خیر فارم فورٹی سیون سے حکومت بن گئی لیکن پوری دنیا کو پتا ہے کہ پاکستان کے اندر دوزار چوبیس کا الیکشن آٹھ فروری کو کون جیتا اور اب ان کو پتا ہے کہ بھئی اب حساب کتاب نہیں بننا اب نواشی صاحب چوتھی مرتبہ وزیراعظم نہیں بنے جناب محترم رانہ سناولہ صاحب بیٹھ کے کہہ رہے ہیں نواشی فریڈی ہے اوپر سے نیچے سب تیار ہیں ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن عمران خان نہیں مانے گا عمران خان بات کرنے کو تیار نہیں ہے بھئی عمران خان بات کرنے کو تیار ہے لیکن وہ دو چیزیں کہہ رہا ہے ایک وہ کہہ رہا ہے میں ڈیل نہیں کروں گا دوسرا وہ کہہ رہا ہے کہ میرا ایک ایک ووٹ واپس دو اب تھوڑی دیر کے لیے آپ سوچیں اگر یہی کام نولی کے ساتھ ہوا ہوتا یعنی کہ عمران خان کو فارم فورٹی سیون پر جتوا دیا جاتا تو کیا نولی چھپ کر کے بیٹھ جاتی کیا نولی یہ نہ کہتی کہ عمران خان کی جھلی حکومت ہے کیا نولی یہ نہ کہتی کہ بھئی سیاست تو ہماری ہے یہ عمران خان تو پپٹ ہے اس کو تو بساکھیوں لگا کے بٹھایا ہوا ہے یہی کہتی انفیکٹ جو پچھلا دور عمران خان کو گزر ہے اس میں نولی یہی کہتی ہے سب یہی کہتے ہیں آج بھی سب یہ کہتے ہیں لیکن اب میاں صاحب نے ٹاکی شاکی مارنے کی جو کوشش کی ہے میرا خیال ہے کہ یہ کوشش کامیاب نہیں رہے گی لیکن پھر بھی ان کے سیاسی پارٹی ان کا پورا حق ہے زور لگائیں پورا زور لگائیں آخر میں فیصلہ پاکستان کی عوام کریں گے جو اب بچے ہیں جن کے عمرے سولہ سترہ سال ہیں وہ دو سال بعد ان کے بھی شناختی کارٹ بن جائیں گے اور تقریبا دو سے ڈائی کروڑ ووٹر اور ایڈ ہو جائے گا اور مجھے یہ بتانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے کہ وہ ووٹ جو ہے وہ کس طرف اور آپ یقین کریں یہ بھی دو تین دن پہلے کا ایک واقعہ ہے لاہور کی ایک یونیورسٹی کے اندر ایک واقعہ پیچھ آیا کہ وہاں پر ایک ٹیچر نے ایک پریزنٹیشن دی کہ فیک ویڈیو فیک نیوز سوشل میڈیا کے اوپر کیسے چلتی ہیں اور انہوں نے وہاں پر مثال دے دی امران خان کی کہ امران خان کا نام لے کر فیک نیوز سلتی ہیں تو پوری کلاس کے بچوں نے اس ٹیچر سے سوال پوچھ لیا کہ بتائیں امران خان کو آپ غلط کیوں کہہ رہی ہیں کون سا کامہ جو امران خان نے غلط کیا ہے تو اس ٹیچر کو بیک فٹ پہ جانا پڑا میں یہ چیز اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو پاکستان کے نوجوان ہیں ان کو پہلے سیاست کی سمجھ نہیں تھی انہوں نے دیکھے ہوئے تھے نواز شریف زرداری مرنہ فضل ریمان امران خان تو انہوں نے اب دیکھا آکے اب ان کو پتا چلا اور اسپیشلی جب اس کی حکومت گری ہے تب پتا چلا ہے کہ بھئی پاکستان کے اندر سیاست ہوتی کیسے ہے اور اب یہ لوگ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے اب جب دوبارہ الیکشن ہوگا آپ دیکھئے گا کہ پاکستان کے اندر الیکشن ہوتا کیسے ہے آپ سب کا بہت بہت شکریہ پاکستان زندہ باد